اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شاہد ورزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بہت اہم ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ علامہ فروق الحسن صاحب خطاب کر رہے تھے اور جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم خطاب کرتے ہیں جس میں سیاسی گفتگو بھی ہوتی ہے اسلامی گفتگو بھی ہوتی ہے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ پاکستان کو بنانے کا اصل مقصد کیا ہے اور پاکستان میں اس وقت کیا چل رہا ہے تو ایسے ہی علامہ فروق الحسن صاحب خطاب کر رہے تھے کہ پندال میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اٹھ کے کھڑا ہوا کہنے لگا مولوی صاحب کیا آپ یہاں پر ہمیں سیاست بتانے آئے ہیں کوئی دین کی بات کریں تو پھر وہاں پر جو علامہ فروق الحسن صاحب نے اس کو جواب دیا ملکہ جواب دے گا اس کو خموش کر دیا تاکہ وہ آگے کوئی اور بات نہ کر سکے ابھی میں وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ یہ سرہ مناظر اپنی آنکھوں سے اسے ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ فروق الحسن صاحب خطاب کر رہے تھے پھر خطاب کے دران ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر علامہ فروق الحسن صاحب کو روکنے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کے بعد علامہ فروق الحسن صاحب نے کیا جواب دیا وہ بھی آپ ضرور سن کے جائیے گا اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ تحریک لبے پاکستان کی تمام اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے اس نے تقریر کیا ایک اے 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 بھرکر منافق دیڈر نے نہیں منافق بھائی اے آپ پانی نا بھریا لکھا بھی میں ایک گلاس میں پھڑ کے بیٹھا ہوں کہ نہیں تقریر میں جاری رکھنا میں سیاسی بھیان کرنا ہے سیاسی بھیان کرنا ہے بلکل سیاسی بھیان کرنا ہے بلکل سیاسی بھیان کرنا ہے جیدو کلمہ پر زردانی کا امراض دلاؤدال دفاع جاتا ہے